اسلام علیکم یا علیہ السلام عدد میں آپ کا دوست محمد رطیف ایک دفعہ پھر حاضر ہوا بہت ہی پیاری جگہ کی کہانی کی ساتھ جو کہ واقع ہے پاکستان کے بہت ہی پیارے سے شہر لاہور میں جس کو کہا جاتا ہے زبان میں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہے وہ جمعہ ہی نہیں ہے تو آج میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا یہاں پہ جو واقع ہے منارہ پاکستان جہاں پہ ریزولیشن پاس ہوا تھا تو آج میں اس چیز کے بارے میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں آگے کہ کہاں کہاں سے لوگ آتے اور کتنی بھیڑ ہوتی یہاں پہ اور میرا سیکنڈ ڈائم آئے لیکن فرس ٹائم جب میں آئے تھا تو میں یہاں پہ وزن نہیں کر سکا تھا کچھ وجوہات کے وجہ سے تو چلیں میں ابھی آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں تو یہ اس کا پارکنگ لٹ ہے اور یہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا طریقے سے کومنٹین کیا ہوئی ہے یہ دور دور سے فیملی آتی ہے اور میں آپ کو آج اور دکھاؤں گا اس کے بعد میں ایک ویلوگ ہے میرا تو وہ ہے باشائی مسجد کا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے یہ میٹرو کا سامنے اس کے ٹرمینالیں اور یہ منارہ پاکستان کے پارکنگ لٹ یہ باشائی مسجد دنی کے ساتھ ہے اور یہ راہ سامنے مینارہ پاکستان 'd行 ڈالی ڈالی ہمارے پاکستان کی شان مینارہ پاکستان بہت ہی پیارا اور عدبد اپنے آپ میں ایک مقام رکھتا ہوا تاریخ کی وہ یادیں وہ لمحات وہ مشہور ہستیاں جو یہاں پہ خطاب کر گئی تھی وہ سمائی ہوئی ہیں اس میں تاریخ کے ساتھ تو کچھ سے سیکیورٹی ایسیوز کی وجہ سے یہاں پہ خودکشی ہو چکی تھی اس کی وجہ سے یہاں پہ سارا اس کو بانڈری دیوئے کے اندر تک کوئی نہ جا پائے دور سے کھڑے ہو کے لوگ آتے ہیں دور دور سے فیملیاز آتی ہیں بس یہی سے اس کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں تو چلیں آپ کو یہی سے دکھا دیتے ہیں میں پرمیشن تو لینے جا نہیں شکتا کیونکہ وہ بہت دور ہیں جن سے پرمیشن لینے میں نے ریسکور کی طرف ان کے ایڈ آفیس ہے تو یہ میں دکھاتا ہوں سامونی آپ کو یہ کچھ تاریخ کے وہ چیزیں یہاں پہ بنائی گی ہیں جب قائدیز محمد علی جناہ نے یہاں پہ آکے کھتاب کیا تھا اور یہاں پہ بڑے بڑے مشہور ہستیاں ان کو بیٹھ کے جب سن رہی تھی تاریخ کی یہاں پہ جو کھتاب ہوا تھا قائدیز محمد علی جناہ کا وہ یہاں پہ آپ کے سامنے ملائزہ ہے اور یہاں پہ جب وہ ریسولیشن پاس ہو گئے تو تب اس دور میں قائدیز محمد علی جناہ نے کھڑے ہو کہ یہ چیز پھر یہاں پہ پاس کروائی تھی جی تو آج کا بھی لوگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا آج میں جیسے کہ آپ کو منار پاکستان دکھایا تو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ اور جو چیز آپ کو مزید آگے دیکھنے والی جو تاریخی جگہ لاہور میں ہو تو ضرور کمنٹ میں وہ ہمیں بتائیے گا تو آج میں آپ سے جانچ ہوں گا میں آپ کا دوست محمد لطیف پھر ملوں گا بہت ہی تاریخی اور پرانی جگہ کی کہانے کے ساتھ اللہ نے کے باہن دعا میں آج چھانبہ خیر جزائے خیر